اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائه فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہوں ارض کا توعاں و تمتعہوں فیہا طویلاں اللہم صلی علیہ وعلا محمد وعلا محمد حج فرج اللہم صلی علیہ وعلا محمد وعلا محمد حج فرج کل جو گفتگو تھی اشارہ کیا تھا کہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کو تین حصوں میں آکے ڈیوائٹ کیا تھا کہ شادی سے پہلے اور شادی کے وقت اور شادی کے بعد شادی کے بعد والے حصے میں دو چار باتیں ہیں جو ہیڈ لائن تھی وہ اشارہ کیا تھا کہ تین اہم اس کے اندر گفتگو ہیں ایک گفتگو ہے شوہر اور زوجہ کا آپس کا رابطہ پھر تربیت اولاد اور تیسرا اولاد کی ذمہ داریاں اپنے ماں باپ کی بنصور کل ملاکے چھے اصل آپ کے خدمت میں عرص کیے کہ وہ کون سے اصول ہیں کہ جن کو نظر میں رکھ کے ایک جوان تیار ہوتا ہے شادی کے لئے شادی میں جب انسان ارادہ کرتا ہے اور جو کل اصول اشارہ کیے تھے اور بتایا تھا آپ کے خدمت میں کہ انسان پہلے ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھے اپنے آپ کو پہچانے اپنے میعارات کو آکے تیہ کرے مقصد کیا ہے اس کا شادی سے کیا میعارات ہیں اور عرص کیا تھا آپ کے خدمت میں کہ میعار بہت عام نہیں ہونا چاہیے بلکہ میعار کو آکے خصوصی طور پر روشن کرے اگر وہ کہہ رائے کہ میں ایک باہجاب لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے مشخص ہونا چاہیے معین ہونا چاہیے کہ اس کی ہجاب سے مراد کیا ہے یا اور بھی اسی طرح سے دوسری باتیں اور تیسری چیز یہ تھی کہ پہلے ارادہ کرے پھر آکے چنے نہیں کہ پہلے سے آکے چن لے اب جس کو چنا ہے اسی کے اوپر آکے اپنے ارادے کو کسی طرح سے سٹ کرے کل بھی سوالات میں بات آئی تھی اور آج گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کا کف ہونا چاہیے تو یہاں پر کف اسے مراد کیا ہے نہیں جب کہتے ہیں کہ کف ہونا چاہیے تو کیا مانا ہے دیکھیں اردو میں جو ورڈ رکھا گیا ہے کف کے ترجمے کے لئے اس کا ترجمہ ہے ہمسر جب کہا جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرا کا کف ہونا چاہیے تو بتایا کہ کف کا جو ترجمہ ہے اردو میں اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہمسر اسی لئے دونوں کو ایک دوسرے کا ہمسر کہا جاتا ہے یعنی لڑکا لڑکی کے لئے ہمسر ہے اور لڑکی لڑکے کے لئے ہمسر ہے اب چند میار جو ہے وہ اسلام نے بیان کی ہیں کہ جو ہمارے لئے بہت اہم ہے اور غلطی یہاں پر ہو جاتی ہے کہ ہم ان میارات کو چھوڑ کر اپنے لئے کچھ اور میارات بنا لیتے ہیں جب میارات چینج ہو جاتے ہیں تو معلوم ہے کہ وہ زندگی کا اسٹائل بھی کیا ہوگا چینج ہو جائے گا سب سے پہلی شرط جو ہے وہ اسلام میں وہ ہے شرعی اعتبار سے کف ہونا چاہیے یعنی کیا شرعی اعتبار سے سور مبارک بخرا کی آیت نمبر دو سو اکتالیس ہے کہ جہاں پر پروردگار نے کف شرعی کو بیان کیا ہے کف شرعی کہتے ہیں ایمان یعنی مؤمن کی شادی مؤمنہ سے اور مؤمنہ کی شادی مؤمن سے یہ پہلا میار ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے اگر یہ میار نہیں ہے تو باقی چاہے کتنے بھی آپ کے پاس میار ہوں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ اصلی میار ہے اسلام کے اعتبار سے اور اس میار کے اوپر ہونے کے بعد پھر دوسرے میارات جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں اس آیت میں اشارہ ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا أَمَتٌ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِقَتٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ قرآن کہہ رہا ہے کہ غیر مومن خواتین مومن سے شادی نہیں کر سکتی مگر یہ کی ایمان لے آئیں اور نہ ہی مومنہ لڑکی کی غیر مومن سے بہتر ہو سکتی ہے چاہے وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو قرآن بھی اس بات کو بہت پہلے بیان کر چکا ہے کہ انسان کے میارات کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں بدل جاتے ہیں تو کف میں پہلا جو میار ہے وہ ہے کف شرعی اس کے بعد ہے کف عرفی کف عرفی میں تین چار پوائنٹ آتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے دینداری کیونکہ دیکھیں ایمان الگ چیز ہے دینداری الگ چیز ہے ہو سکتا ہے کہ انسان بہترین مومن ہو یعنی ایمانداروں میں اس کا شمار ہوتا ہو مومن گھرانے میں اس کی ولادت ہوئی ہو لیکن جب دینداری کے حوالے سے ہم آپ کے اس کے دیکھیں تو شاید بہت زیادہ دیندار نہ تو ایک میار کف میں بتایا گیا ہے دیندار ہونا کہ اگر لڑکا ہے دیندار تو لڑکی بھی دیندار ہو کیونکہ بہت سے مسائل یہی سے کھڑے ہوتے ہیں تو کف ہونے میں ایک چیز جو میار ہے ہمارے لئے اہمیت رکھتی ہے وہ ہے دیندار ہونا یعنی یہ سب لائن سے جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لئے اہمیت رکھتی ہیں اسلامی حوالے سے یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں اگر یہ تمام پوائنٹ پورے ہو رہے ہیں اس کے بعد آکے آپ کوئی شرط لگا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کوئی شرط لگا رہے ہیں ان میں سے کوئی پوائنٹ پورا نہیں ہو رہا ہے تو مسئلہ ہے تیسری چیز جو روایات میں بیان کی گئی ہے وہ ہے بہترین اور اچھا اخلاق امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نہ آکے پوچھا کہ مولا مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرنا ہے کیسے لڑکے سے شادی کرو مولا نے کہا اگر لڑکے کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو اس کو لڑکی مت دو تو ایک میں یار کف عرفی کے اندر کیا ہے اچھا اخلاق ہونا کیونکہ یہی اچھا اخلاق بہت سے مسائل کو خود بخود آکے سالو کر دیتا ہے تیسری چیز یعنی ایمان کو اگر جوڑیں گے تو چوتھی نہیں تو اس میں تیسری چیز اور بھی روایات ہیں میں بہرحال روایات کو چھوڑنا ہوں اگر ہوگا تو بات میں انشاءاللہ میں روایات الگ سے بیان کر دوں گا کیونکہ یہ اچھی خاصی روایات ہیں سات اٹھ روایتیں روایتوں کو چھوڑ کے میں آگے بڑھنا ہوں خاندانی پس منظر یہ بھی اہمیت رکھتا ہے کس اعتبار سے خاندانی پس منظر سے مرادی ہے یہاں پہ بھی ایک ہی روایت صرف بیان کر دوں اس کے ذہل میں یہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں تزوجو فی الحجر صالح پاک دامن لڑکیوں میں شادی کرو فَإِنَّ الْإِرْقَ دَسَّاسٌ کیونکہ جو نسل ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے بچوں کے اندر تو ایک میار کف کے اندر یہ ہے کہ خاندانی حوالے سے دیکھا جائے کہ بھی خاندانی حوالے سے کوئی مشکل تو نہیں ہے ٹھیک ہے لڑکا بھی اور لڑکی بھی چوتھی چیز ہے تعلیم تعلیم کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے سے نزدیک ہونا بہتر ہے واجب نہیں ہے بہتر ہے کیوں کیونکہ اگر تعلیمی حوالے سے فاصلہ ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے لہٰذا روایات میں تو اس کی طرف یعنی عام روایات اگر قرآنی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو آیات ملتی ہیں لیکن اس کے ذہل میں علماء نے کافی تاقید کی ہے کی کوشش یہ کی جائے کہ اگر مثال کے طور پر لڑکی پڑھی لکھی ہے آپ نے پیسے کے حوالے سے دیکھتے ہوئے ایسے لڑکے سے شادی کر دی کہ لڑکا تو پیسہ وال ہے لیکن پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے ابھی اس میار کے اوپر نہیں ہے تو مشکل کیا کھڑی ہوگی اب وہ ان کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے لیویل سے آگے بات کر رہی ہے اور یہ اس کو اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے ہیں کیونکہ یہ دوسرے اعتبار سے آگے بات کر رہے ہیں تو اگر تعلیمی اعتبار سے ایک دوسرے سے نزدیک ہوں گے تو بات کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں ایک اور چیز جو کف کے اندر علماء کے بیان کرتے ہیں وہ ہے سن اکثر فاصلہ جو بیان کرتے ہیں وہ ہے پانچ سال یعنی لڑکے اور لڑکی میں جو فاصلہ زیادہ سے زیادہ ہو بہتر تین سال کم سے کم بیان کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ پانچ سال کیونکہ جب اس سے زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ فکری حوالے سے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے البتہ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ فکری حوالے سے خواتین کی ترقی جلدی ہوتی ہے لڑکوں کی ترقی دیر سے ہوتی ہے جبکہ ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے دیکھیں دلیل اس کی یہ ہے پروردگار جب لڑکی نو سال کی ہو جاتی اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے لیکن لڑکی کی عبادت کو پندرہ سال میں قبول کرتا ہے یہ سیدھی سیدھی دلیل ہے کیونکہ پروردگار اس کی عبادت کو پہلے قبول کر رہے ہیں اور اسی لیے سن چھوٹا کم لیکن اس سے زیادہ فاصلہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا ہے کہ تقریباً اسلام نے بھی وہی پانچ سال چھ سال کا فاصلہ رکھا ہے کم سے کم علامہ کہتے ہیں تین سال ہم عمر ہونے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہم عمر ہونے میں ایک مشکل بعد میں انشاءاللہ ابھی جب اشارہ کروں گا دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر تو وہاں ایک پوائنٹ ہے انشاءاللہ وہاں اشارہ کر دوں گا اور آخری چیز اور آخری پوائنٹ جو علماء کے بیان کرتے ہیں کف ہونے میں وہ ہے ظاہری حسن اور جمال اور غور کیجئے گا یہ جو میں نے پوائنٹ بتایا ہیں یہ ترتیب سے ہیں یعنی سب سے پہلے ایمان ہے اس کے بعد دینداری ہے اس کے بعد اخلاق ہے اس کے بعد تعلیم ہے اس کے بعد جو ہے وہ ابھی جو بیان کرنے جا رہے ہیں ہے حسن ظاہری اگر یہ سارے پوائنٹ پورے ہیں تب انسان آکے کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھئی میں ظاہری اعتبار سے خوبصورت ہوں لہٰذا میں جو لڑکی تلاش کر رہا ہوں وہ بھی کیا ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے لیکن ان تمام شرائط کے بعد اب یہاں پر ایک روایت ہے اس کے پر غور کریے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو دو حالتوں میں اس کی نیت ہے یا تو وہ دین کو ذہن میں رکھ کے شادی کرتا ہے یا دنیا کو نظر میں رکھ کے شادی کرتا ہے یا تو اس لیے شادی کرتا ہے کہ اس کا دین اور اچھا ہو جائے اور دینداری کے حوالے سے اس کی ترقی ہو یا نہیں دنیا کو نظر میں رکھ کے شادی کرتا ہے بھئی فلا جنگہ شادی کریں کہ سب کہیں ارے بہت اچھی جنگہ شادی ہوئی بہت پیسے والے پیسی والے فیملی میں شادی ہوئی ہے تو یا تو دنیا حضرت کہتے ہیں اگر انسان دین کو نظر میں رکھ کے شادی کرتا ہے تو خداوند مطال اس کی دنیا کو بھی صدار دیتا ہے لیکن اگر دنیا کو نظر میں رکھ کے شادی کرتا ہے تو دین کی زمانت تو ہے نہیں دنیا کی بھی کوئی زمانت نہیں یہ پتہ نہیں دنیا کب تک کے باقی ہے اور اگر آپ غور کریں گے مسائل میں جو یہاں پہ وہ افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں جو شادی کر چکے ہیں کئی سال ان کی شادی سے گزر چکے ہیں یا معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہرحال ہر جوان کسی نہ کسی فیملی میں رہ رہے ہیں زیادہ تر جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہ دینی حوالے سے کھڑے ہوتے ہیں دنیاوی حوالے سے مسائل اگر دینی حوالے سے مسئلہ صحیح ہے تو کنٹرول کیے جا سکتے ہیں لیکن اگر دینی مسائل سے پرابلم ہوتی ہے تو دنیاوی حوالے سے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے جیسے پیسے کے کوئی مشکل ہے مثلا لڑکا پہلے کمارا تھا جوپ چھوٹ گئی کوئی پرابلم کھڑی ہو گئی لیکن اگر فیملی دیندار ہے تو وہ آکے کچھ دن سبر کر لیتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ بھئی یہاں پہ ابھی میرے شوہر کے لیے مشکل ہے یہاں پہ میری ذمہ داری ہے سبر کرنا بھئی میں نے دو سال دس سال پانس سال اچھے گزارے ہیں اب ٹھیک ہے ایک دو سال میرے لیے پرابلم ہو رہی ہے مجھے یہاں پہ سبر کرنا ہے اگر لڑکی دیندار ہے تو یہ جو مشکل والا سٹیج ہے یہ اچھی طریقے سے تیہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو الٹا کر دیں اگر کوئی بھی پیسے کی پرابلم نہیں آ رہی ہے لیکن دینی مشکل ہے دونوں میں آپس میں ہر وقت مشکل ہے آپ کسی بھی پیسے سے اس کو سال ہو نہیں کر سکتے تو یہ جو اسلام نے پانچھے پوائنٹ بیان کی ہیں روایات کے اندر کہ اگر کف دیکھنا ہے تو پہلے ان چیزوں میں آ کے کف تلاش کرو اس میں بتائیے ایک بھی ایسا موردے کی جہاں جس میں اشارہ کیا گیا وہ مال و دولت کی طرف کہیں اشارہ نہیں کیا گیا کیونکہ مال و دولت کی ذمہ داری خداوند مطال نے لی ہے ہماری جو ذمہ داری کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذمہ داری پر عمل کریں تو یہ جو اصول بیان کی ہیں یہ اصل ہے ہمارے لیے پھر شادی کی جو رسمیں ہیں اس کے بعد تو اس کے بارے میں کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ رسموں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین حوالے سے ہو سکتی ہیں جن کی طرف اسلام نے اشارہ کیا ہے تین چار رسمیں ہیں جیسے وہ مہر ہے جہز ہے اغد ہے یہ تین جو ہے وہ اصل چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی رسم ہے جس میں کوئی حرام کام نہیں ہو رہا ہے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اس کے اندر اس کو انجام دینے میں کوئی مشکل نہیں لیکن ہاں اگر کوئی ایسی رسم شادی میں رکھی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند مطال نے جو چیز حرام کی ہے وہ انجام پا رہی ہے یا خداوند مطال نے جو چیز واجب کی ہے وہ چھوٹی جا رہی ہے تو اس سے آکے جائے وہ بچنا ہے اصل جو مجھے بات آج بیان کرنا ہے وہ یہ کہ شوہر اور زوجہ کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق کیا ہیں یعنی اب ہم شادی کے مرحلے سے نکل گئے اب جو ہے جب یہ شادی کا مرحلہ ہو گیا اب یہ پہلی سب سے بات ہوتی ہے کہ دونوں کو یہ پتا چلے کہ ان دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق کیا ہیں کیونکہ حقوق روشن نہیں ہوتے ہیں لہٰذا بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں حقوق کو تین حصوں پر آگے تقسیم کیا جاتا ہے پہلے وہ حقوق ہے جو مشترک ہیں یعنی دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر ہیں کوئی فرق نہیں چار پانچ حقوق ہیں جو دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر ہیں اس کے بعد کچھ حقوق ہیں جو شوہر کے ہیں زوجہ کے اوپر اور کچھ زوجہ کے ہیں شوہر کے اوپر تو یہ تین پارٹ ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آج اس کو پورا کرلوں اور اگر وقت بچے گا تو ایک دو باتیں ہیں لاسٹ میں انشاءاللہ بیان کروں گا سب سے پہلے جو مشترکہ حقوق ہیں یعنی شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کو پر جو مشترکہ حقوق رکھتے ہیں اور غور کیجئے گا حق اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کسی کو دے نہیں سکتے ہیں یعنی اگر پروردگار کسی کے اوپر کوئی حق بنا دے رہا ہے تو اب یہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کیا جائے اسی لئے اس کو حق کہا گیا ہے جو حق کا ورڈ رکھا گیا ہے یہ اسی لئے لاکہ رکھا گیا ہے اگر کسی کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس کا احترام کریں کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا اور آپ نے اس کا احترام نہیں کیا سیدھا سیدھا اس کو کہتے ہیں ظلم اور ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر گربڑ ہوتی ہے ہم لوگ فقط باہری ظلموں کو آ کے دیکھتے ہیں معمولا ہماری نظر کہاں رہتی ہے محلے میں ظلم ہو رہا ہے شہر میں ظلم ہو رہا ہے پولیس جہاں وہ ظلم کر رہی ہے فلاں ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم اس وقت آپ کی سمجھ میں آئیں گے جب آپ اپنے گھر میں عدالت سے کام لیں اپنے گھر میں عدالت نہیں ہے باہر کے ظلم کے اوپر جہاں ہم نعرہ لگا رہے ہیں پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر میں عدالت کی رہایت کریں اگر گھر میں عدالت کی رہایت کریں گے ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو بتانا چاہنا اس پر غور کریے گا اگر انسان گھر میں عدالت کی رہایت کرتا ہے تب وہ امیدوار ہو سکتا ہے کہ کل جب امام آئیں گے تو وہ بھی عدالت کا طرفدار بنے گا نہیں تو ممکن نہیں ہے انسان گھر میں دیکھئے شہر ایک ملک ملک سے شروع کرتے ہیں آئیے اور تھوڑا اوپر سے شروع کرتے ہیں دنیا سے شروع کری آپ دنیا کئی کنٹرییاں آپس میں مل کے بنی ہیں ہر ملک کچھ شہروں سے مل کے بنتا ہے ہر شہر کچھ محلوں سے بنتا ہے ہر محلہ کچھ فیملیوں کو لے کے بنتا ہے اگر ہر فیملی اپنی ذمہ داری پر عمل کریں کہ ہمیں عدالت کی رعایت کرنا ہے فیملی کی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں عدالت محلے میں عدالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شہر میں عدالت شہر میں عدالت کا مطلب یہ ہے آپ کے ملک میں عدالت اور آگے آپ بڑھ جائیے یعنی پوری دنیا میں عدالت تو مشکل یہاں سے آکے شروع ہوتی ہے تو یہ جتنے بھی حقوق ہیں ان سب نے اس بات کا بہت خیال رکھا گیا ہے کہیں ایک دوسرے کا حق پامال نہ ہو اب جب حقوق نہیں پتا ہوتے ہیں تو مشکل کیا ہوتی ہے معمولاً مردوں کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے خواتین کی طرف سے کم ہوتا ہے اب ہماری توقع ہے لڑکے کی توقع ہے کہ لڑکی کچھ کرے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا حق ہے کہ وہ یہ کرے جبکہ اس کا وہ حق نہیں بنتا ہے اب جب وہ اس سے تغازہ کرے گا کہ بھئی یہ کام کرو اب اس نے آکے نہیں کیا تو گھر کا محول نہیں رہ سکتا لیکن اگر اس کو پہلے سے پتا ہے کہ کہاں اس کا حق ہے کہاں اس کا حق نہیں ہے اور اسی طرح سے ادھر سے کچھ ایسے حقوق ہیں جو خواتین کو توقع ہوتی ہے کہ مرد پورا کرے نہیں ہے یہ حق اب اگر اس نے پورا نہیں کیا تو اب جو ہے مو بگڑ گیا بھئی مجھے گھر پہنچا دیجئے جب دل چاہے گا میں واپس آؤں گی تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر یہ اگر حقوق کی رعایت کر لی جائے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے اور ان حقوق کو سب سے بہتر خدا بیان کر سکتا ہے بس کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انسانی تقاضیں ہیں کیا ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہے ہم آج تجربہ کریں گے کل ہمارا تجربہ آکے یہ کہے گا کہ نہیں بھئی یہ غلط تھا اس کو چینج کرو آپ ابھی یورپ میں چلے جائیے قانون بناتے رہتے بگاڑتے رہتے صحیح کرتے رہتے حق نہیں ہے ماں باپ کو میں ایک دم سمپل مثال دے رہا ہوں امریکہ اور یورپ کی ماں باپ کو حق نہیں ہے بچے کو ماریں بہت اچھی بات ہے اگر مارا تو بچے کو حق ہے کہ وہ جا کے پولیس میں کمپلین کر دیں اب پولیس میں کمپلین ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے پولیس آئی گی اور جو ہے وہ معاملہ عدالت میں جائے گا اب وہاں پہ آکے چیک کیا جائے گا کہ آپ اس بچے کو رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں اور اگر عدالت یہ فیصلہ دے دیئے کہ آپ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا اب انہیں نے اتنے سال کے تجربے کے بعد یہ نکالا جا کے لیکن بیس سال کے بعد ان کی سمجھ میں آئے کہ یہ تو گڑھ بڑھ ہے کیونکہ بھائی بچے کے بہترین تربیت کی جنگہ اس کا گھر ہے کہیں اور اس کی تربیت نہیں ہو سکتی اب اس کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے اب ماں باپ نہ بچے سے کچھ کروا سکتے ہیں نہ بچے کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں اب جیسے ہی یہ بچہ اٹھارہ سال کے سن پہ پہنچتا ہے بلکل آزاد ہے کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے تو کیا اٹھارہ سال کے سن میں پہنچ کے بچہ معصوم ہو گیا ہے اور اتفاق سے یہی سن وہ ہوتا ہے کہ جب جوان کے جذبات سب سے زیادہ اُبھرتے ہیں اب یہ اگدم اُبھرتے ہوئے جذبات کے ٹائم جب آپ اس کی لگام بلکل چھوڑ دیجئے گا تو کیا ہوگا تو یہی ہوگا اسکول میں پسٹول نکلے گی اسکول میں بچوں کو مار دیا جائے گا ایک دوسرے کا کوئی خیال نہیں رہے گا غیرت ختم ہو جائے گی اور وہی محول جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی محول جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہوا کیونکہ ہم نے اپنے اعتبار سے جو ہے فیملی کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہم نے اس میار کے اوپر تربیت نہیں کی کہ جو میار کس نے بتایا ہے ہمیں اسلام نے بتایا ہے جو میار ہمیں خدا نے بتایا ہے اور کچھ باتیں ایسی ہوتی جو ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن جب حسان تجربہ کرتا ہے دیرے دیرے آگے بڑھتا ہے تو اس کی سمجھ میں آتی ہیں پہلا جو حق ہے یہ ابھی جو یعنی سیم حق ہے یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر شوہر کا زوجہ کے اوپر اور زوجہ کا شوہر کے اوپر دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں آپ گئے وہاں صاحب ایک دوسرے کو سمجھیں کہ کیا مطلب ہے سمجھتے ہی تو ہیں جی نہیں بیس سال کے بات پتا چلتا ہے کہ جناب ابھی تک کے اپنی بیوی کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں جب بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں کسی سمجھدار انسان سے گفتگو کرتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ پرابلم ہے کیوں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا بھئی بلکل زندہ ہمارے معاشرے کی مثال ہے جن لوگ کی شادی ہو چکی ہے خود آپ میرے سوالوں کا خود ہی اپنے دل میں جواب دیتے جائیے گا کتنے گھنٹے ہم لگاتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے پاس جوب کے لیے ٹائم ہے اس میں لیٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں لیٹ ہوں گے تو سیلری کٹ جائی ہمارے پاس فنکشن میں جانے کے لیے ٹائم ہے اچھی بات ہے ہمارے پاس ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو آپس میں اکیلے بیٹھ کے بات چیت کرنے کا بہت کم فیملیز آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر میاں بیوی آپس میں اکیلے میں بیٹھ کے روزانہ دس منٹ پندرہ منٹ بات چیت کریں نہیں کرتے کیوں کیونکہ اس کے اوپر اس کی اہمیت ہمیں نہیں پتا ہے جب ہم بات چیت نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے اور جب ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے ہمیں نہیں پتا سامنے والے کے تغازے کیا ہیں اس کو نہیں پتا ہمارے تغازے کیا ہیں کسی بھی ٹائم کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے جو ہمیں بری لگ جائے یا ہم سے کوئی ایسا فیل ہو سکتا ہے جو سامنے والے کو پرا لگ جائے جیسے ہی یہ ہوگا آگ بھڑک جائے گی پہلا حق یہ ہے کہ ہم کوشش کریں ایک دوسرے کو سمجھیں اور کیونکہ نہیں سمجھتے ہیں تو زیادہ تر کوشش یہ رہتی ہے کہ نہیں میں جو سمجھا ہوں اسے تمہیں کرنا ہے اور ادھر سے بھی تغازہ ہی ہوتی ہے ہم جو سمجھے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے نہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ جو سمجھے ہو وہی آخری بات اور وہی صحیح بات ہو بلکہ ضروری ہے کہ آپس میں بات چیت کر کے یہ سمجھیں کہ بھئی کون سی بات صحیح ہے تو جب انسان ٹائم دیتا ہے اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تب معاملات خود پر خود ہل ہو جاتے ہیں دیکھئے کہ فارمولہ ہے فارمولہ یہ ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں بہتر ہے یا ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو بیمار ہونے ہی نہ دیں یہ بہتر ہے کیا بہتر ہے ہر آقل یہی کہتا ہے بھائی کیوں آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے جب آپ کو پتا ہے کہ صبح ہوا سرد ہے کچھ پہن کے آپ کو باہر نکلنا ہے تو آپ کیوں ایسے ہی نکل جاتے ہیں کہ آپ بیمار ہو جائیں گے صبح آپ کو جا کے ایک ایک جیکشن لگوانا پڑے گا تو ہر آقل میں انسان کہتا ہے بھائی لڑائی کے بعد بیٹھ کے سلجھانے سے بہتر یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ لڑائی ہوئے نہ اس میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں اور اسلامی حوالے سے یہ ایک حق ہے ذمہ داری ہے اس کے لئے ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا یہ ایسا ہی نہیں ہو جائے گا دیکھیں انسان ایک ایسی چیز ہے کہ پروردگار نے اس کے اندر تربیت ہونے کی صلاحیت رکھی ہے بعض جانوروں میں بھی ایسا ہے لیکن جانوروں اور انسانوں میں ایک فرق ہے خوب غور کیجئے گا جانور خود اپنی تربیت نہیں کر سکتا انسان جانور کی تربیت کر سکتا ہے تو جب انسان جانور کی تربیت کر سکتا ہے تو اپنی دوپے طریقہ اولہ کر سکتا ہے بھائی یہ خصوصیت صرف خدا نے انسان کو دی ہے کہ وہ خود اپنی تربیت کر سکتا ہے اور یہ بھی عجیب بات ہے اگر یہی انسان اپنی تربیت نہ کرے تو یہ جانوروں سے بتر ہو جاتا ہے آج جو آپ دنیا کا محول دیکھ رہے ہیں یہ محول کسی اور کا نہیں بنایا ہوا ہے یہ انسانوں کا ہی بنایا ہوا ہے لیکن یہ ان انسانوں کا بنایا ہوا ہے جنہیں نے اپنی تربیت کے اوپر غور نہیں کیا ہے اسلامی میار کے اوپر اپنی تربیت نہیں کیا ہے اور یہ بھی ہم نہ سمجھیں کہ اگر ہماری عمر جو ہے ساٹھ سال ہو گئی ہے ستر سال ہو گئی ہے تو معاملہ ختم دروازے بند نہ مرتے دم تک تربیت کے دروازے بند نہیں ہوتے ابو رہان بیرونی بہت بڑے عالم ہیں ایک شخص گیا ان سے ملنے کے لئے آخری ٹائم تھا بستر مرگ پہ تھے آخری ساس ان کی چل رہی تھی تو جب وہاں پہنچے تو ابو رہان نے وہ جو شخص آیادت کے لئے آئے تھا اس سے کہا ایک مسئلہ ہماری زندگی میں چھڑا تھا اس کو تم مجھے میرے لئے بیان کرو تو اس نے کہا بھائی اب تم اس مسئلے کو سیکھ کے کیا کرو گے ابھی تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے تم مر جاؤ تم سیکھو یا نہ سیکھو کیا فرق کرتا ہے تو دیکھیں ابو رہان نے کتنا اچھا جواب دیا ابو رہان نے کہا یہ بتاؤ میں اس مسئلے کو سیکھ کے مر جاؤں بہتر ہے یا جاہل مروں بہتر ہے تو اس کی بھی سمجھ میں آئے اس نے وہ مسئلہ بیان کیا وہ کہتا ہے میں مسئلہ بیان کر کے گھر سے باہر نکلا تھا فوراں گھر سے رونے کی آواز آئی ابو رہان کا انتقال ہو گیا دیکھئے رسول کو ایسا ہی ماننا نہیں ہے رسول نے کیا کہا گہوارے سے لے کے لہت تک کے ہماری ذمہ داری ہے علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کے پیچھے جو بات چھپی ہے وہ یہ ہے اپنی تربیت کرنا کیونکہ وہ علم جو عملی جامع نہ پہنے جو عملی صورت اختیار نہ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ فقط ایک ذہن کی تصویر بن کے رہ جاتا ہے بلکہ جیسے جیسے انسان سیکھتا جاتا ہے اس کی ذمہ داری اس کے اوپر عمل کر کے آگے بڑھتا جائے تو یہ ایک ذمہ داری ہے دوسری ذمہ داری یہ بھی بہت اہم ہے دوسری ذمہ داری دونوں کی ایک دوسرے کو پر حق ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے یہ غلط ہے کہ ہمیشہ مرد اس بات کی توقع رکھے کہ عورت اس کا احترام کرے نہیں دوسری طرف سے بھی یہی ہے آپ بچے کو ذرا سا احترام دیجئے دیکھیں اس کی تربیت کتنی اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ تربیت اولاد میں کل کے سیکشن میں بیان کروں گا ایک دوسرے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے آپ اہلِ بیت کی زندگی دیکھیں جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ محمد و محمد پوری زندگی پوری زندگی کبھی آپ نے حضرت کا نام نہیں لیا ہمیشہ کہتی تھی ابو الحسن اور مولا کائنات بھی ہمیشہ نام نہیں لیتے تھے کیا کہتے تھے بنتِ رسول یہ احترام ہے یہ احترام ہے احترام کرنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں خود بخود سالو ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر اب بہرحال میں جو اگزامپل دیتا ہوں اس میں دونوں طرف سے ہوتے ہیں لیکن کبھی ادھر سے دیتا ہوں کبھی ادھر سے اس لیے اب مثال کے طور پر کوئی شادی تھی کوئی تقریب تھی وہاں پہ سب گئے اب جب یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں اس پہ برا نامانی ہے گا اب وہاں انہی نے دیکھا کہ بھائی جو دوسری خواتین آئی ہیں بہت اچھے زیور پہن کے آئی ہیں بہت اچھے کپڑے پہن کے آئی ہیں اب جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو اب شوہر کے لیے ایک مشکل گھڑی ہو جاتی ہے کیا کہ بھائی دیکھئے ہمیں تو فلاں زیور چاہیے ہمیں تو فلاں کپڑا چاہیے اگلی شادی میں جب جائیں گے تو وہ کپڑا پہن کے جائیں گے اب شوہر بچارے یہی نہیں تیہ کر پاتے کہ اگلی دفعہ شادی میں لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا ہے ہے نا لیکن اگر یہ دوسرے کا احترام ہے تو زوجہ اس سے پہلے کہ اپنا تقاضہ رکھے ایک بار یہ سوچتی ہے کہ پہلے میں یہ دیکھوں میرا شوہر میرے تقاضے کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں وہ یہ ایک بار سوچے گی اور اگر اس نے یہ سوچ لیا ففٹی پرسنٹ مشکل حل ہو گئی کیوں کیونکہ اگر اس کی سمجھ میں یہ آگیا کہ یہ تقاضہ کہنے والا ہی نہیں ہے تو کہے گی ہی نہیں وہ جب نہیں کہے گی تو مشکل کھڑی نہیں ہوگی لیکن اگر احترام نہیں ہے ایک دوسرے کا وہ یہ نہیں سوچے گی کہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے چوری کر کے کرو کرنا ہے لیکن جب احترام ایک دوسرے کا سمجھداری ہے تو وہاں آ کے پہلے سوچیں گی اور اسی طرح سے ہم لوگ کے بھی کچھ تقاضے ہیں جیسے آپ کے دو بچے ہیں تین بچے ہیں آپ صبح نکلے جوب پہ بہت سخت آپ کی جوب ہے آپ صبح نو بجے نکلے چار بجے آپ واپس آئیں پوری طرح سے تھک کے جیسے ہی آپ گھر میں آئے آپ کا تقاضہ یہ ہے کہ گھر میں آتے ہی پوری طریقے سے آپ کا احترام کیا جائے کوٹ ٹانگو پانی پلاو فلا چیز یہاں رکھو بیک یہاں رکھو اب یہ شوہر کے تقاضے ہیں لیکن اگر شوہر ایک بات کا خیال کرے کہ بھائی آپ اگر گھر کے باہر محنت کر رہے تھے تو وہ خاتم گھر کے اندر محنت کر رہی تھی اگر آپ پبلک کا جواب دے رہے تھے تو وہ آپ کے تین تین بچوں کا جواب دے رہی تھی تو وہ یہ قدم سوچ کے رکھے کہ بھائی جس طرح آپ تھکے وے آئے ہیں اسی طرح وہ بھی گھر میں تھکی ہوئی ہے تو اب آپ کے خود بخود آپ کے توقعات کیا ہوں گے نیچے آگئے وہ جب نیچے آگئے آپ کہیں گے ہی نہیں جب آپ کہیں گے نہیں تو مشکل کھڑی ہوگی نہیں کھڑی ہوگی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے کی مشکل کریئٹ ہو اس کو آگے سول کر لیں کیوں بننے ہی دیتے ہیں کہ جب بن جائے گی پھر آگے تلاش کرتے ہیں مولان صاحب دیکھی یہ ہو گیا بھائی ضرورت ہی نہیں ہے امام خوینی علیہ الرحمنہ کا ایک جملہ ہے بہت ہی یعنی ایک عظیم جملہ ہے دونوں طرف سے یعنی مردوں کے لئے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں مرد وہ ہے کہ جب گھر میں قدم رکھے تو اپنے باہر کی ساری مشکلوں کو باہر چھوڑ کے آئے جب گھر میں آکے قدم رکھ رہا ہے تو اب آپ بھول جائیے باہر کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ باہر کی مشکل کو اگر آپ گھر میں لے کے آئیے گا اور گھر کی مشکل کو باہر لے کے جائیے گا تو طب مشکل کھڑی ہو جائے گی ہر مشکل کو اپنی جہاں پہ رکھیے اگر آپ نے گھر کی مشکل کو باہر پیش کیا آپ بدنا مونگے گھر کے مسائل چوراہوں کے اوپر بیان ہو جائیں گے اور اگر آپ باہر کی مشکل کو گھر میں لاکے بیان کریں گے تو سارا معاملہ مکس اپ ہو جائے گا کہ بھئی ہم سے کیا بھئی آپ کی ذمہ داری آپ بینک میں کام کرتے ہیں آپ جوب کرتے ہیں آپ فلاں کام کرتے ہیں یہ آپ کی وہاں کے مسئلے ہیں اور اس میں میں مدد کیا کر سکتی ہوں وہ مدد کیا کر پائے گی بھائی نہ اس کا کوئی اس میں ایکسپیرینس ہے نہ کچھ ہے تو یہ دوسرا تیسرا حق اب آپ کو لگے گا یہ میں نے تیسرا حق یہاں پہ کیوں بیان کیا اس کو تو پہلے ہونا چاہیے تھا نہیں یہ تیسرا حق اس وقت آتا ہے جب ہم پہلے اور دوسرے کی ریایت کرتے ہیں تیسرا حق کیا ہے تیسرا حق ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا بھائی محبت فقط شادی کے پہلے سال کے لیے نہیں ہوتی ہے مرتے دم تک کے لیے ہوتی ہے اگر آپ ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں اگر ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں تب ہی ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں لیکن اگر پہلے والے دونوں پوائنٹ نہیں ہیں تو دوسرا والا بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے یہ جو ہمائے معاشرے میں جملہ مشہور ہے شاید میں نے پچھلے سال اشارہ کیا تھا اس جملے کی طرف بہت غلط جملہ ہے کیا ہے قبلہ محبت ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی جوانوں کے موہ پر یہی رہتا ہے نا ہم کیا کریں محبت ہو گئی ایک سیدھا سا جواب میں آپ کو دوں اگر محبت ہو جاتی ہے اور محبت کی نہیں جاتی تو وہ چیز جو خود سے ہو جاتی ہے اس کے اوپر خدا سواب نہیں رکھتا ہے ساس چلنے پہ سواب ہے ساس لی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے کہ ہو جاتی ہے ساس چلنے پہ سواب ہے لیکن نماز پڑھنے پہ اہلِ بیعت کی محبت کا سواب ہے یا نہیں ہے تو اس کا مطلب محبت کی جاتی ہے اگر ایسے ہی ہو جاتی ہوتی نا تو سب کو ہو جاتی جی اس کے لیے بہت سے اسٹیج ہیں جو ہمیں تیہ کرنا پڑتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو آکے اگنور کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کی اچھائیوں کو آکے لینا پڑتا ہے تباہ کے محبت ہوتی ہے بہت بڑا ہمارا ایک معاشرہ ہے جو نہیں کر رہا ہے اہلِ بیعت سے محبت آپ کے دیار عجیب آدمی اہلِ بیعت سے محبت نہیں کرتے ہیں ہم تو کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ پہچان نہیں رہے ہیں پہلا پوائنٹ کیا تھا ایک دوسرے کو سمجھیں جب ایک دوسرے کو سمجھیں گے ایک دوسرے کا احترام کریں گے تب ایک دوسرے کی محبت آئے گی اور جتنی محبت آتی ہے اور اس کا ایک میعار ہے اس کو بھی غور کر لیں جو ہمارے بڑے بھائی ہیں یہاں پر دیکھئے جیسے جیسے شادی کا ٹائم آگے بڑھے حسن دو سال ہو گئے شادی کو تین سال ہو گئے چار سال ہو گئے پانس سال ہو گئے کامیاب زندگی اسے کہتے ہیں جس میں محبت بھی بڑھتی رہے کیوں کیونکہ جیسے جیسے پیریٹ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے آپ ایک دوسرے کو زیادہ سمجھ رہے ہیں ویسے ویسے آپ ایک دوسرے کا احترام زیادہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی کہ محبت بھی بڑھنا چاہیے فیل شادی وہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ٹائم کا پیریٹ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اختلافات ہاں اب اس کا میں ایک فائدہ بتا دوں یعنی اس کام کو کرنے کا فائدہ اس کام کو کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں ایک ہی بار شادی کرتا ہے اس کا اہم پوائنٹ ہوتا ہے کیوں کیونکہ جب یہ تیسرا والا پوائنٹ سالو ہو جاتا ہے پھر انسان کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا کیونکہ دیرے دیرے محبت بڑھ رہی ہے نا بھئی جب محبت بڑھ رہی ہے تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے جو نئی نئی مشکل ہے ہمارے معاشرے میں روز کھڑی ہو رہی ہیں وہ یہی سب چیزیں ہیں چوتھا حق صداقت اور سچائی سچ بولنا بہت اچھی بات ہے ہر جنگ اچھی بات ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان زیادہ اچھی بات ہے کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک بار جھوٹ بول کے مسئلہ سالو کر لیں گے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر دو ہفتے کے بعد وہی جھوٹ سامنے آ گیا تو مسئلہ اور بڑا ہو جائے گا اور اگر ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں تو پہلے ہی سے بات کلیر ہے پہلے ہی سے بات کیا کلیر ہے اب دیکھیں یہ جو میں پوائنٹ بتانو دوبارہ ترتیب سے ہیں بے حد روایات کے اندر تاقید کی گئی ہے یعنی سچائی کی تو آپ کو جانتے ہی ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے یہ حضرت نے کا تمام برائیوں کو ایک گھر کے اندر بند کر دیا گیا اور پھر اس کے اندر تالہ لگا دیا گیا اور اس تالے کی کنجی کو خداوند مطال نے زبان کو بنایا اگر زبان سے غلط بات نکلتی ہے تو ساری برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے جیسے اب مثال کے طور پر جوانی میں بھئی اچھی بات ہے دوست ہوتے ہیں جوانی میں گیدرنگ ہوتی ہے بیٹھ رہے ہیں مل رہے ہیں ایک دوسرے سے اب شادی کے بعد بیوی کو نہیں پسند ہے کہ بھئی آپ جلدی گھر کے اوپر آئیے اب ایک دن جے کیوئی دوست جید دس سال کے بعد مل گیا اب آپ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آج جید وہ ہوتل پہ چل کے کھانا کھائیں گے دونوں ہوتل پہ پہنچ گئے کھانا کھا لیا دوست کو اپنے گھر پہ چھوڑا اب آپ اپنے گھر پہ پہنچیں جیسے ہی آپ نے اپنی گاڑی پارک کی اترے فوراں خیال ہے ابھی سوال ہوگا بھائی روز نو بجے آتے تھے آج ہی گیارہ بجے آپ کیوں آ رہے ہیں اب وہاں سے لے کے گاڑی کے دور سے لے کے گھر کے دور تک کے آپ نے ایک پلان بنا لیا ایک پلان تیار کیوں دو گھنٹے لیٹ سے آئے نا تب اس دو گھنٹے لیٹ کا ایک پلان بن گیا ٹھیک ہے ایک بار آپ پلان بنائیں گے دو بار بنائیں گے وہاں اس دن آپ کیا پلان بنائیں گے اگر سمجھداری ہے اگر محبت ہے تو ٹھیک ہے روشن کر یہ بات کو سمجھئے ایک دوسرے کو نہ ادھر سے توقعات اتنی سخت ہونا چاہیے نہ ادھر سے توقعات کو سول کرنے کے لیے جھوٹ کا سارہ لینا چاہیے دونوں صورتوں میں مشکل کی ریٹ ہو جاتی ہے پانچویں چیز مشورہ بہت اہم پوائنٹ ہے زوجہ اور شوہر کا ایک دوسرے کو پرحق ہے ایک دوسرے سے مشورہ کریں چھوٹے چھوٹے مسائل میں مشورہ کریے مثال کے طور پر گھر میں کوئی چیز خریدنا ہے مشورہ کریے بھئی کیا خریدنا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام باٹھ لیتے ہیں بھائی دیکھو گھر کی جو چیز خریدنا ہے تمہیں خریدنا ہے میرا کوئی رفت نہیں مجھے جو خریدنا میں بہار سے خریدوں گا تم سے گوئی رفت نہیں بھائی یہ ساتھ ملجل کے زندگی کر رہے ہیں یہ کوئی آفس نہیں ہے کہ جہاں کام باٹھ دیا جائے آپ یہ کریں ہم یہ کریں کل میں نے مشورہ کی آیت جو تھی وہ آپ کے سامنے پڑھ ہی تھی مشورہ کے ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو زیادہ سمجھتے ہیں جب مشورہ کرتے ہیں آپس میں اور ایک اہم پوائنٹ مشورے کے اندر یہ ہے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر غلطی ایک سے نہیں ہوتی دونوں سے ہوتی ہے اور بغیر مشورے کے کام ہوگا تو یہ لیجئے پوچھ لیتے نا پہلے سے اگر پوچھ لیاتا تو یہ نہیں ہوتا وہ چیز خریدنا ہے آپ کا اپنی مرضی سے خرید کے لے آئے اب بعد میں کوئی مشکل ہو گئی یہ کمپنی کا نہیں لینا تھا اس کمپنی کا لینا تھا یہ لیجئے بہت اہم کردار رکھتا ہے اور یہ حق ہے دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں مشورہ کریں ٹائم بھاگتا رہتا ہے آخری چیز آخری حق دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر شکریہ آدھا کرنا یہ ہم بھول جاتے ہیں حق ہے شوہر کا زوجہ کے اوپر زوجہ کا شوہر کے اوپر کہ اگر دونوں کوئی محنت کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کا شکریہ آدھا کریں اور روایت میں تاقید کی گئی ہے کہ زبان سے شکریہ آدھا کرو آدمی یہ سوچتا ہے ہاں ٹھیک ہے دل میں ہے اس کے کیا بھئی بہت بڑا کام کیا بہت مشکل ہوئی نہیں زبان پہ لائیے بولیے جب انسان زبان سے آکے کہتا ہے تب خود بخود محبت بڑھتی ہے سامنے والی کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھئی سامنے والا میری بات کو توجہ سے سن رہا ہے ابھی یہیں آپ لوگ جتنے لوگ بیٹھیں آپس میں بات کرنے لگی یہ کیا ہوگا مثلا یہ گروپ یہ گروپ سب آپس میں بات کرنے لگیں میں بول پاؤں گا نہیں بول پاؤں گا تو جب آپ سامنے والے کو توجہ دیں گے تب اس کی سمجھ میں آئے گا تو وہ بھی پلٹ کے آپ کے اوپر توجہ دے گا یہ تعلیم دو ہاتھ سے بچتی ہے اگر ہماری توقع یہ کہ ہم جو کہہ رہے ہیں سامنے والا سنیں تو پھر ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے تو ہم بھی اس کو سنیں تب بات پوری ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا شکریہ آدھا کرنا یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے ازدیواجی زندگی میں اور حق ہے کہ انسان زبان سے کہے اور بہرحال یہ جو پانچھے فارمولے میں نے آپ کو بتائے ہیں انشاءاللہ کہ اب تک آپ نے اس کو جو فالو کیا ہے اگر خدا نخواستہ نہیں کیا ہے تو ایک بار کر کے دیکھئے گا اگر اس کا اثر نہ ہو تو بہرحال میں نے اگر آپ سے پیسے لی ہوتے تو کہتا ہے پیسے واپس فیلال آپ کا وقت لے رہا ہوں وہ وقت تو واپس نہیں کر سکتا ہوں لیکن مجھے اس لیے اعتماد ہے ان نسخوں کے اوپر کیونکہ یہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں یہ اہلِ بیعت کے دیئے ہوئے ہیں لہٰذا مجھے پورا اعتماد ہے خیر دو پوائنٹ اور تین پوائنٹ اور رہ گئے ہیں اس کو بھی پورا کر دوں ایک اور ذمہ داری وعدہ وفائی کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں دونوں کا ایک دوسرے کو پر حق ہے بھائی یا تو وعدہ نہ کیجئے وعدہ کیا ہے تو پورا کریے کیونکہ جب انسان وعدے کی وفا نہیں کرتا ہے تو خود اس کی شخصیت ڈاؤن ہو جاتی ہے چاہے سامنے والا نہ کہے آپ سے احترام میں آپ کے نہیں کہہ رہا ہے کچھ نہیں بول رہا ہے اس کا نہ کہنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ کا دل میں اس کے وہی مقام رہ گئے آئے نہیں خود بخود آپ کا مقام دل میں نیچے آ جائے گا بھائی آپ نے وعدہ کیا ہم اس ٹائم پہ آ جائیں گے اگر کہے تو آئیے نہیں آ سکتے فون کر کے بات کو کلیر کر دیجئے اگنور مت کریے اگر اس بات کو اگنور کریے نہیں ہمیں تو حق ہے ہم لیٹ جائیں یا جلدی جائیں نہیں کس نے حق دیا ہے بھائی آپ کو اگر وعدہ وفائی اچھی بات ہے تو سب سے اچھی بات ہے چاہے وہ خاتون وعدہ کرے شوہر سے چاہے شوہر وعدہ کرے بیوی سے ایک اہم اور ذمہ داری دونوں کی اور حق شوہر اور زوجہ کا ایک دوسرے کے اوپر اس میں بہت سی احادیث اور بہت سی مثالیں صرف چھوڑ کے سن میں ہیڈ لائن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ ہے رازداری یہ پوائنٹ خواتین کے لئے زیادہ اہمیت رکھتا ہے خدا نے ہمیں یہ حق نہیں دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مسائل دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں خود بیٹھ کے اس کو سالو کریے اب ذرا سا خدا نخواستہ جو ہے وہ کچھ تنبن ہو گئی آپس میں میاں بی بی کے شوہر نکل گئے اپنے جاپ کے اوپر اور اتفاق سے پڑوسن گھر میں آ گئی کیونکہ پڑوسن اسی وقت آتی ہے جب شوہر گھر میں نہیں ہے جب تک شوہر ہے تب تک تھوڑی آئی گی اب جیسے ہی وہ آئیں اب وہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ مجھے بس فورا جانا ہے پانچ منٹ تم سے ملنے آئی ہوں لیکن وہ پانچ منٹ پانچ گھنٹے ہو جاتے ہیں پانچ منٹ ختم نہیں ہوتے ہیں ٹھیک اب اس پانچ گھنٹے میں کیا ہوتا ہے کل شام سے جب شوہر گھر میں آیا ہے تب سے ابھی تک جو باہر نکلا ہے جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے سامنے آپ کو یہ نہیں پتا آپ نے اس کو نہیں بتایا ہے آپ نے پورے محلے کو بتا دیا ہے اب دوسرے دن اگر کسی کے دوسرے گھر میں کچھ ہوگا اور آپ پہنچے کیا بات ہے بھائی صحیح سے رہیے مل جل کے رہیے ہم سے کہہ رہے ہیں مل جل کے رہیے پکلی تو ہم آئے تھے آپ بھی تو بتا رہے تھے کہ لڑائی ہوتی گھر پہ تو شوہر اور زوجہ کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے ایک دوسرے کے رازدار بنے کوئی ضرورت نہیں ہے حتی بچوں سے بہت سی باتیں چھپا کے رکھی جاتی ہیں بھائی جب آپ بچے کو بتانے کا حق نہیں رکھتے ہیں تو پڑوسی تو بہت دور کی چیز ہے خود کوشش کریے مسائل کو سالف کریے اور ایک پوائنٹ یہاں پہ بتاؤں گا بارزِ معذرت بڑوں کو پہلے اسٹیج میں کوشش کریے اپنے مسائل کو خود سالف کریے پھر بڑوں کو بیچ میں ڈالیے ہم اس سے پہلے کہ خود حال کریں بڑوں کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں اور غلطی وہاں پر یہ ہو جاتی ہے کہ بڑوں کو پوری بات نہیں معلوم ہے بھائی لڑکے کے ماں باپ نیچرل سی بات ہے کہ لڑکے کی طرف داری کریں گے اور جس نے پہلے قدم بڑھا کے اپنے بڑوں کو بات بتا دی وہیں سے معاملہ گڑ پڑ ہو جاتا ہے بھائی ان کو بتانے سے پہلے جس سے ہوا ہے معاملہ اس کو بتائیے بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے آئے کے تک پہنچتی نہیں ہے لیکن ہم اس کی ریایت نہیں کر پاتے اور آج کل تو موبائل نے اور مصیبت بنا رکھی ہے ذرا سے کچھ ہوگا سانس بھی اگر لیٹ سے آئی تو فوراں فون ہو گیا امی آج یہ ہوا ہے لو اور وہ ادھر سے فون کر دیں گے ارے بھائی کیا ضرورت ہے سبر سے حوصلے سے سمجھداری سے رازداری سے راز ہے یہ دوسرے کے اوپر اور اسلام نے اس کی بہت اہمیت رکھی ہے سورہ مبارکہ تحریم کا جا کے متعلقہ کریے گا سورہ مبارکہ تحریم میں دیکھئے گا اصل سورہ کا ٹوپک ہی یہی ہے کہ کچھ خواتین نے رازداری نہیں کی تھی تو پروردگار نے باقاعدہ ان کے اوپر لانت بھیجی اور انشاءاللہ کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوگا لیکن یہ بھی ایک آپشن ہے آپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے زندگی کے مسائل باہر پیش کرتے ہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پوائنٹ زیرو 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 ون پرسینٹ اگر کبھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ باتیں جو باہر گئیں اب ہمارے لئے کتنا مشکل بنا سکتی ہیں لہٰذا رازداری ایک اہم مسئلہ ہے ایک اور ذمہ داری جو ایک دوسرے کو پر بنتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا ابھی تک جتنے بھی پوائنٹ سے سب نظری تھے سوچ کے حوالے سے تھے یہ جو ہے وہ عملی زندگی میں ہے مدد کرنا ہم نے کچھ سمجھ رکھا ہے ہم نے معاشرے میں کچھ آکے میارات بنا دیا اس سے ہٹا نہیں جا سکتا ہے کیا ہے ہمارے معاشرے کا میار یہ ہے البتہ یہ نہ سمجھیں کہ میں خواتین کی طرف داری کر رہا ہوں فیلحال میں آیات اور رواہیات سے بھیان کر رہا ہوں جو آپ کو اعتراض کرنا ہے وہ آیات اور رواہیات پر کیجئے گا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گھر کا جو بھی کام ہے کسے کرنا ہے باہر کا جو بھی کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے لیکن ایک دفعہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ باہر کے کام میں عورت ہمارا ہاتھ دے دے آپ جو پہ گئے وہ جا کے باہر سے سودا لے آئے یہاں تک کہ ہم کچھ نہیں بولتے لیکن اگر کسی دن طبیعت خراب ہے یا کوئی پرابلم ہے اور غلطی سے آ کے ہم نے اپنی پلیٹ دھو دی اس دن تو ہم بہت چوڑے ہو جاتے ہیں دیکھا آج میں نے گھر کا کام کیا تھا بس ہو سکتا ہے سامنے والا آپ سے کچھ نہ کہے لیکن اس کے دل میں یہ آئے گا کہ بھائی دس سال سے تو ہم کر رہے ہیں ہم نے ایک بار نہیں کہا آج ایک بار آپ نے ذرا سا کر دیا تو آپ جھمکو سنا رہے ہیں تو اگر یہ ہاتھ بٹانا ایک دوسرے کا زندگی میں ایک طریقہ بنے گا تو کبھی یہ مشکل کھڑی نہیں ہوتی کیونکہ بھائی دونوں انسان ہیں اور انسانوں کو ہی ایک دوسری کی ضرورت پڑتی ہے اور اس سے بہتر کیا ہے اس سے بہتر کیا ہے کہ جو دو لوگ سب سے زیادہ ایک دوسرے سے قریب ہیں وہ ایک دوسری کی مدد کریں اور وہ اگر ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اور بھی دوسرے مسائل جیسے محبت کا مسئلہ بتایا تھا ایک دوسرے کو سمجھنے کا مسئلہ بتایا تھا مشورے کا مسئلہ بتایا تھا یہ چیزیں خود بخود بھی کیا ہوتی ہیں دھیرے دھیرے سالو ہو جاتی ہیں ایک اور مسئلہ جو روایات میں بیان کیا گیا ہے یہ آج کے معاشرے کو لے کے بہت اہم ہے ذمہ داری ہے شوہر اور زوجہ کی کہ اگر سجیں سوریں اپنے آپ کو آرائش کریں تو وہ ایک دوسرے کے لیے ہو دوسروں کے لیے نہ ہو اور یہ مسئلہ کدھر سے زیادہ کھڑا ہوتا ہے خواتین کی طرح سے شوہر گھر میں آرہا ہے تو جیسا صبح چھوڑ کے گیا تھا اسے بتری حالت میں دیکھے گا اور اگر ابھی کہیں باہر جاننا ہے تو بھی بہترین بھائی پروردگار نے جو شادی کرائی ہے وہ آپ کو اس مرد کے لیے حلال کیا ہے باہر والے لوگوں کے لیے نہیں کیا ہے اب ہندوستان کا کلچر اور معاشرہ ایسا ہے کہ مرد اس بات کو کہنے ہی پاتا ہے اب آپ سوچئے کتنی جورت چاہیے جس بات کو شوہر اپنی بیوی سے نہیں کہہ پاتا ہے وہاں مولانا صاحب سب سے کہہ رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سے سب عادتیں ہیں نہیں بھائی خداوند مطال نے حق دیا ہے شوہر کو کہ اگر بیوی سج رہی ہے تو وہ شوہر کے لیے آپ مجھے ڈھونڈ کے بتائیے گا کتنی آپ کو ایسی فیملیاں ملیں گی کہ شوہر اگر شام کو آ رہا ہے تو اس کو زوجہ بہترین سجی سوری صحیح حالت میں ملے واقعی یہ کہہ کہ نہیں ہمیں شوہر ایک گھنٹے بعد آنے والا ہوگا مجھے یہ بھی میری ذمہ داری ہے وہ بیل بجے گی وہ برطن پلیٹ ہاتھ میں لے کے ہی دروازہ کھولنے چل دی ہے اور جب اب آپ دیکھیں بلکل سیدھی سیدھی دو دو چار والی بات ہے شوہر بار سے تھکا ہوا رہا ہے بیوی گھر میں محنت کر کے تھک چکی ہے اب وہ آتا ہے سامنے سے اس کو ایسا چہرہ دکھائی دیتا ہے اب وہ آ کے ایک جملہ بول دیتا ہے اور جیسے ہی اس نے بولا اس کو اس کے اپوزٹ فورا جواب مل جاتا ہے لیجئے دوسرے دن صبح نو بجے تک آفیس جانے تک کے معاملہ تھنڈا تو بھائی ایسے پریوار میں ترقی کیسے ہوگی جس پریوار میں سکون نہیں ہے ترقی ہوگی کیسے ترقی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خود فیملی میں سکون ہونا چاہیے اگر فیملی میں زلزل آتا رہے گا تو ترقی نہیں ہونے والی اس زلزلوں کو روکنے کے لیے آپ لوگ کو کچھ کام کرنا پڑیں گے ایک کام ہی ہے خیر اور آخری ذمہ داری جو روایات میں بیان کی گئی ہے وہ ہے قناعت کل میں نے اشارہ کیا تھا اسراف سے بچنا خب آپ کہیے گا اسراف سے بچنا تو ہماری ذمہ داری ہے بھائی آپ نے اس کو یہاں کیوں بیان کیا ہے نہیں ایک ذمہ داری ہماری فردی ہے اسراف سے بچنا دوسری ذمہ داری ہے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دوسرا اسراف کرنے پہ مجبور ہو ہم ایسے تقاضے ایک دوسرے کے سامنے نہ رکھیں کہ وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اسراف میں پڑ جائے بچنات قناعت بہت اچھی چیز ہے قناعت دیکھیں قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اچھا کپڑا نہ پہنے اچھی جنگھا نہ جائے قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے قناعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دائرے سے پیر باہر نہ لے جائیے جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائیے دیکھیں دنیا کا جو نظام آج کل بن رہا ہے دھیرے دھیرے غور کر یہ کتنا عجیب نظام بن رہا ہے پہلے ہم آتے ہیں اپنی پسند کو تیہ کرتے ہیں پھر آکے اپنی جیب کو دیکھتے ہیں اور جب جیب پسند کو پورا نہیں کر پاتی ہے تو اس پسند کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں دوسری جنگہ سے ٹائم کٹتے ہیں بھائی جب بھائی بھائی جنگہ سے ٹائم کٹیں گے تو دوسری طرح اثر پڑے گا چوبیس ہی گھنٹے ہیں پچیس گھنٹے نہیں ہیں تو بھائی پہلے آپ ادھر دیکھ لیے آپ کی صلاحیت کتنی ہے پھر اپنی ہے آپ پسند کو آپ سامنے رکھئے تو جیسے ہی آپ جنگہ بدلیں گے ویسے ہی مشکل شروع ہو جائے گی پہلے آپ دیکھ لیجئے صلاحیت کتنی ہے کتنا کیا جا سکتا ہے اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو یہ مشکل نہیں آتی ہے ایک واقعہ سنو اس پر غور کریے سچا واقعہ رسول خدا کے زمانے کا کوئی صحابی مدینے میں گیا اس نے کچھ کام کیا اس کو کچھ پیسے ملے تو وہ ایک بھیڑ خرید کے لے کے آیا تو بہت دن کے بعد ان کے گھر میں بھیڑ آئی اس نے کہا اس کو زبا کریں گے اور گوش کھائیں گے بہت دن سے ان کے گھر میں ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوا تھا تو اس نے کہا کی بھئی کتنی اچھی بات ہے آج ہمارے گھر میں اچھا کھانا بننے جا رہا ہے تو اب رسول خدا کو بھی دعوت دے دیں وہ بھی آ جائیں بیوی نے کہا بہت اچھی بات ہے تو وہ چلا گیا اس نے بھیڑ کو زبا کیا گوش بنا کے چلا گیا وہ رسول خدا کو بلانے دو بچے تھے باپ سگریٹ پیتا ہے بچے وہ منع کرتا ہے اے بھائی کیسے ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈاٹ کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ کے سامنے سگریٹ نہ پیئے لیکن وہ دل میں یہی کہے گا اببا جان خود تو پچیس سال سگریٹ پی لیے اب مجھے منع کر رہے ہیں خیر اب جب ماں آئی ماں نے دیکھا رہی یہ کیا ہو گیا تو بچہ سمجھا کوئی گربر ہوئی ہے بڑا بچہ تو وہ بھاگا بھاگا چھت پہ سے گر گیا وہ بھی مر گیا اب آپ دیکھئے یعنی اس خاتون کا کردار دیکھی ہے اس نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور لے جا کے گھر کی کوٹری میں رکھ دیا اور کھانا تیار کیا خاتون اس حالت میں کھانا پکا سکتی ہے ذمہ داری کس کو بلائیا تھا گھر پہ رسول کو رسول کے اہمیت زیادہ ہے رسول کی ایک سانس کے اوپر پوری کائنات قربان ہے دو بچے تو کچھ بھی نہیں ہیں گئی اس نے کھانا پکایا شوہر آئے رسول کو لے کے دستخان بچھا تو شوہر پانی لے کے آگے بڑے رسول خدا کا ہاتھ دھولانے کے لئے شوہر نے پانی ڈالا رسول نے ہاتھ دھویا ساتھ میں امام حسن اور امام حسن علیہ السلام بھی آئے تھے تو اب شوہر آگے بڑھا شہزادوں کا ہاتھ دھولانے کے لئے رسول نے کہا نہیں رک جاؤ کہا تم گھر کے بڑے ہو تم نے میرے ہاتھ دھولائے ہیں اپنے بچوں کو بلاؤ وہ ان دونوں کا ہاتھ دھولائیں گے اس نے فوراں ماں سے کہا یعنی اس کو ابھی نہیں پتا کہ بچوں کو کیا ہوا ہے اس نے ماں سے کہا بچوں کو بھیجو ماں کہا بچے ہوتے تو بھیجتی نا خیر گیا گھر کے اندر جب یہ گیا گھر نے ادھر سے جبریل نے آکے خبر دی رسول کو کہ یا رسول اللہ وہ بچے نہیں آسکتے وہ دونوں اس دنیا سے جا چکے اب وہ خیر آیا آکے کہا رسول سے یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے رسول نے کہا ٹھیک ہے امام حسن امام حسین سے کہا کہ شہزادوں آپ دعا کریے دونوں نے دعا کی دونوں بچوں کو پروردگار نے وہاں زندہ کر دیا دیکھئے ایک ماں کے صبر کا خدا نے کتنا عظیم پھل دیا اگر وہ وہیں پہ ہائے ویلہ کرنے لگتی پہلا تو گیا تھا دوسرا بھی چلا جاتا یہ نتیجہ نکلتا یہ تو دنیاوی اثر ہے اخروی اثر تو آپ چھوڑ دیجئے ہم کبھی کبھی نہیں سمجھ باتے کہ ہمارا پانچ منٹ صبر کرنا کتنی زیادہ مشکلات کو ختم کر سکتا ہے میں نے کل اشارہ کیا تھا ہمیشہ چلانا زور سے بولنا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا یہ کامیاب زندگی کی نشانی نہیں ہے کامیاب زندگی کی نشانی یہ ہے کہ جس پریوار میں جتنے لوگ زندگی کر رہے ہیں سب ترقی کر رہے ہوں اسے کہتے ہیں کامیاب زندگی اسے کہتے ہیں اسلامی زندگی اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کبھی آپ چھپ رہیے کبھی آپ صبر کرئیے کبھی آپ محبت سے پیش آئیے کبھی آپ تھوڑا سختی سے پیش آئیے وہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے خیر معذرت کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ دس منٹ میں دو چار باتیں جائیں وہ اور بیان کر دوں میں کیا کروں اب اتنی باتوں کو سمیٹنا میرے لئے بہت مشکل کام ہے خیر شوہر کے اوپر جو حقوق ہیں یہ جو مشترہ کا حقوق تھے اس میں دونوں شامل تھے یہاں پر تعلی دونوں ہاتھ سے بجھ رہی تھی یہ جو ساتھ آٹھ تقریباً دس باتیں گیارہ باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی اگر نوٹ کر لیا آپ نے تو اچھی بات اس کو ہمیں ریاعت کرنا ہے اور غور کیجئے گا کوئی ان باتوں کو سیکھ کے نہیں آتا ہے ان باتوں کو سیکھنا پڑتا ہے اگر ہماری ایچ چالیس سال ہے اگر ہماری ایچ ففٹی ائرز ہے ہم یہ نہ سمجھے گی یہ باتیں ہمیں پتا ہیں ہمیں آتی ہیں نہیں ایک بار چیک کریے اپنے آپ کو چیک کریے دیکھیں ہمیں اس میں سے کتنی باتیں کتنے فیصاد آتی ہیں جہاں جہاں کمی اس کو پورا کرنے کی کوشش کریے خدا اندر مطالبی مدد کرتا ہے دوسرا حصہ زوجہ کے حقوق شوہر کے اوپر شوہر کے اوپر کیا کیا حقوق ہے پھر ادھر سے انشاءاللہ بیان کروں گا پہلا حق ہے شوہر کے اوپر کی ذمہ داری ہے زوجہ کا نفقہ دے نفقہ یعنی وہ اخراجات جو اس کی زندگی کرنے کے لیے ضروری ہیں کھانا پینا کپڑے رہنا اور ایک حد تک کے جو اس کی ضروریات ہیں زندگی کی اب شروع چپٹر میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ مالی حوالے سے یا جو گھرانے کے حوالے سے آکے غور کرے یہاں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے دیکھئے خوب غور کریے گا اگر کوئی انسان ایکنومک حوالے سے میڈل کلاس کا ہے جا کے شادی کرتا ہے ایسی فیملی میں کہ جو فیملی تھوڑا اوچھے کلاس کی ہے اسلامی نقطے نظر سے آپ اس لڑکی کو اپنے حوالے سے نہیں رکھ سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کیونکہ یہ ہمارا کلاس میڈل کلاس ہے تو آپ کو بھی ایسی رہنا ہے نہیں جیسے خانوادے میں وہ لڑکی رہ رہی تھی آپ کی ذمہ داری آپ ایسا رکھیں پہلے سوچ لیا ہوتا میرے بھائی نہیں کرتے ہاں جب بڑے بڑے ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں خواب اٹھنے کے بعد اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے ہاں تو خواب پہلے دیکھ لیتے ہیں تعبیر کرتے نہیں ہیں جب تعبیر نہیں کرتے ہیں تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ نفقہ اس لڑکی کے حیثیت سے دیا جاتا ہے نہ کی آپ کی جیب کے حوالے سے اس کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے نفقے کو آ کے کیا کریے پورا کریے یہ پہلی ذمہ داری ہے رسالے میں جا کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب النکاح میں کتاب النکاح میں جائیے گا تو اس میں باقاعدہ نفقے کا ایک پورا چیپٹر ہے اور اس کے اندر جو شریع احکامات ہیں وہ مراجع کرام حفظہم اللہ بیان کرتے ہیں دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو پیسہ وہ گھر میں لے کے آ رہا ہے جو چیز وہ گھر میں لے کے آ رہا ہے وہ حلال ہو زوجہ کی بنیزبت کیونکہ زوجہ کو حق نہیں ہو آگے پوچھے وہ کہاں سے لے کے آ رہا ہے لیکن شوہر کی ذمہ داری ہے کیا کرے جو بھی چیز آ رہی ہے وہ حلال گھر میں آنا چاہیے کم آئے لیکن حلال آئے یہ دوسری ذمہ داری ہے اور غور کرے کہ جتنا اپنی طرف سے یعنی اپنی طرف سے کمی نہیں رکھ سکتا وہ اپنی طرف سے آگے دیکھیں کہ کس حد تک کے جائے وہ اپنی زوجہ کا خیال کر سکتا ہے تیسری ذمہ داری ہے کیونکہ زیادہ تر جو دینی مسائل ہوتے ہیں اخلاقی مسائل ہوتے ہیں کیونکہ باہر بیان کیے جاتے ہیں بن گیا کہ خواتین مسجد میں آنے لگی ہیں نہیں تو آج سے آپ دس سال پہلے اب مجھے چنہی کا نہیں پتا میں یوپی کے بات کر رہا ہوں آپ دس سال پہلے چلے جائیے تو خواتین مسجد کے پاس سے نہیں گزرتی تھی جبکہ رسول کے زمانے میں جو خواتین رسول سے بات کرتی تھی کہاں کرتی تھی مسجدی میں تو کرتی تھی مسجد میں نہیں آتی تو سوال کیسے کرتی تھی بھائی ہم لوگ سیرت رسول کو سمجھتے ہیں بہت مورڈن ہو گئے جی نہیں مورڈن وہ ہے جو رسول کی سیرت پہ عمل کرے خیر تو اب کیونکہ ہم لوگ زیادہ طرف اب یہ ٹی وی آ گیا ہے اب ٹی وی بھی آ گیا تو ٹھیک ہے آپ کے پاس اسلامی چینل سکتے ہیں وین ہو گیا ہادی ہو گیا ہدایت ہو گیا سہر ہو گیا چار پانچ آپ پاس ٹی وی چینل ہے اب وہ ایک چینل آتا ہے دوسرا نہیں آتا ہے ایک چینل چار گھنٹے آتا ہے جس ٹائم پہ چینل پہ پروگرام آ رہا ہے اس وقت اس کو کھانا بنانا ہے بچوں کو سکول بھیجنا ہے تو معمولاً جو دینداری کی باتیں ہوتی ہیں وہ مردوں کو پہلے پتا چلتی ہیں خواتین کو بعد میں پتا چلتی ہیں اور معمولاً پتا نہیں چلتی ہیں ایک ذمہ داری شوہر کے اوپر یہ ہے اپنی زوجہ کو دینی مسائل سے آگاہ کرنا اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرا مجمعہ ایک بیس پرسنٹ بڑھ گیا کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر والے نہیں آئے ہیں نہیں آئے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ہے جب گھر میں جاہیے گا تو رات میں یہ ٹاپک نہ چھیڑیے گا کہ دن بر کس سے لڑائی ہوئی کون آیا کون گیا نہیں یہ چھیڑیے گا کہ آج یہ باتیں بتائی گئیں یہ ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر اخلاقی مسائل اور دینی مسائل اور معلومات کو آکے تو یہ دو چار ذمہ داریاں ہیں اور ایک وہ جو ازدیواجی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ذمہ داری ہے شوہر کا حق ہے جس کو آپ جا کے رسالے میں دیکھ سکتے ہیں اب ادھر سے یعنی زوجہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں شوہر کو لے کے کیونکہ ایک طرفہ بات نہیں ہے دونوں طرف سے پہلی ذمہ داری جو شادی کا ایک مین مقصد ہے نسل کو آگے بڑھانا انسان کی جو خواہشات ہیں اس کے حوالے سے زوجہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں آکے شوہر کی مدد کرے آکے اس کے ساتھ کوپریٹ کرے دوسری ذمہ داری ہے شوہر کی اطاعت یہ اہم مسئلہ ہے کیونکہ کچھ ایسے ایسی جنگہ ہے جیسے گھر سے باہر نکلنا گھر سے باہر نکلنے کے لیے شرط ہے شوہر اجازت دے آپ آکے یہ نہیں کہہ سکتی ہیں مورڈن زمانہ اجازت نہیں لیں گے نہ لیجے اجازت کل دیکھئے نئے نئے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اجازت شرط ہے کہیں جانا ہے دکان پہ جانا ہے کالیج میں جانا ہے بچے کو لینے جانا ہے پوچھ لیجے بیٹھ کے آپس میں بات کر لیجے کہاں شوہر اجازت دے رہا ہے کہاں شوہر اجازت نہیں دے رہا ہے تیسری ذمہ داری ہے شوہر کا جو مال ہے مال پیسہ نہیں ہوتا ہے صرف گھر کا سامان جو کچھ بھی ہے اور جو شوہر کے اثرار ہیں جو باتیں ہیں ان کی محافظت کرنا یہ ذمہ داری ہے کیونکہ زیادہ تر یہ جو مسائل فاش ہوتے ہیں کدھر سے ہوتے ہیں ہاں زیادہ ادھر سے ہوتے ہیں اس لیے یہ ذمہ داری ادھر بیان کی جاتی ہے کہ خاتون کی ذمہ داری ہے زوجہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے چوتھی ذمہ داری ہے عفت اور پاک دامنی عفت کے ساتھ کام لے پاک دامنی سے کام لے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے شوہر کے ذہن میں کوئی غلط بات آ جائے یا وہ کچھ سوچنے لگے اور مسائل زندگی کے جو ہیں وہ گھڑ بڑھائیں پانچویں ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت جو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے یہ خاتون کی ذمہ داری ہے شوہر کے بنسبت کہ اس کے بچوں کی وہ تربیت کرے گرچہ یہاں پر شوہر کی بھی ذمہ داری مدد کرنا لیکن اس ذمہ داری وہ خاتون کی ہوتی ہے کیونکہ زیادہ در بچے جو ٹائم گزارتے ہیں وہ کس کے ساتھ گزارتے ہیں ماں کے ساتھ خصوصاً جب یہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے اور جب وہ بن رہا ہوتا ہے اس وقت پورا ٹائم بچہ کس کے پاس رہتا ہے ماں کے پاس رہتا ہے دو سال ماں کو دودھ پلانا ہے اور اس وقت جس طریقے سے وہ کام کرتی ہے اس طریقے سے بچے کی کیا ہوتی ہے تربیت ہوئی تیجئے انشاءاللہ کل کے چیپٹر میں تربیت ہے اولاد میں جو باتیں وہ بیان کروں گا اور ایک چھٹی چیز یہ ذمہ داری اخلاقی ذمہ داری ہے شرعی ذمہ داری نہیں ہے اخلاقی ذمہ داری ہے خانہ داری یعنی گھر کے مسائل کو دیکھنا گھر کے مسائل کو کھانے پینے گھر کو سجانا سوارنا رکھنا یہ اخلاقی ذمہ داری اس کے لئے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کس حد تک کے جوہ وہ خاتون کر رہی ہے اور کس حد تک کے جوہ شوہر دوسری چیزوں اس کی مدد کر رہے ہیں آخری بات اگر یعنی شوہر کے خاتون کے اوپر ذمہ داری ہے شوہر کی بنیزبت کہ اگر اپنے آپ کو سجائے اپنے آپ کو سوارے تو صرف کس کے لئے شوہر کے لئے یہ شوہر کا تو یہ دونوں طرف سے ذمہ داریاں ہیں اور کچھ پوائنٹ اور تھے تقریبا کہ خاندان کیسے یعنی فیملی کس طرح سے سٹرانگ ہوتی ہے کون سی چیزیں جو فیملی کو سٹرانگ بناتی ہیں اور کون سی چیزیں جن کی وجہ سے فیملی جو ہے بکھر جاتی ہے کہ بارال ٹائم زیادہ ہو گیا ہے فیلال ان پوائنٹ کو چھوڑتا ہوں میں اگر کل ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ اشارہ کر دوں گا نہیں تو کل جائے وہ تربیت اولاد کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے سلوات پڑھئے پر محمد و عالم